دوستان صبح کے دس وجنے کوئے اور دس کا دنگل کے ساتھ میں ہوں پرسیوش کرے اور دس کا دنگل کا آج کا ہمارا کافلہ پہنچا ہے کانا نگری مطورہ اور اس بار دوہزار بائیس کے سیاسی رنڈ میں آیودھیا کے بعد یعنی کی رام کی نگری کے بعد کرشنی کی نگری اس وقت سیاست کا سب سے بڑا کیندر بنی ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو بیان سامنے آیا تھے جس میں بیجے پی کے تمام نیتا جس میں ڈپٹی سی ایم سی ایم اور بھی کئی بڑے دکھ جیتا بار بار یہ کہہ رہے ہیں آیودھیا کاشی ہوئی ہماری اب مطورہ کی باری اس کو لے کر سیاسی گرمی بڑھ گئی تھی اور اس کے بعد جب سردی میں گرمی کا ذکر ہوا تو گرمی تھنڈی کر دیں گے چربی اتار دیں گے ایسے تمام بیان سامنے آنے لگے اکھلے شادوں کی طرف سے بھی پلٹوار کیا گیا کہا گیا کہ اس بار بدزبانی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے پشمی یوپی کا یہ شکل اور پہلے فیز میں ہی مددان ہونا ہے پشمی یوپی میں جس میں مطورہ بھی شامل ہے تو کچھ ہی گھنٹوں کا وقت بچا ہے جس کے بعد جناف پرچار کا شور تھم جائے گا تمام دگل جاج پشمی یوپی میں پوری طاقت جھوک رہے ہیں آج بجنور میں چناوہ چار سہیتہ لگنے کے بعد پہلی فیزیکل ریلی پردانمتی نریندر مودی کرنے والے ہیں وہاں سے بجنور اور آس پاس کے منڈلوں کو سادھنے کی کوشش کی جائے گی بی جے پی کے کئی دگج نیتہ اور کانگریس کے کئی نیتہ بھی آج مطورہ میں اپنی طرف سے پوری طاقت جھوک رہے ہیں اس بیچ راکش ٹکیت راکش ٹکیت نے بھی اس میں انٹی لے لی ہے اور بی جے پی کے خلاف انہوں نے بیان بازی کی ہے کیا کچھ اس کے سیاسی سمجھ کرنے نکلیں گے کیا کچھ اس کے معینے ہوں گے اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ گراؤنڈ زیلو سے ہمارے سیوگی بھی جھوڑیں گے اور ہمارے ساتھ تین خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی چرچہ کریں گے لیکن شروعات بڑی خبر کے ساتھ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ آج بیجنور میں پردان منتی نریندر موڈی آج ریلی کرنے والے ہیں اور ساتھ ساتھ آس پاس کے زلو میں ورچول ریلی کے ذریعے لوگوں سے وہ چھوڑیں گے بیجنور میں ان کے آج پشمی یوپی میں ریلی ہوگی اور اس کے لیے سی ایم یوگی آدیتنات بھی لخناؤ سے بیجنور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں کیونکہ بشمی یوپی میں لگ بھگ 136 سے زیادہ سیٹے ہیں اور پچھلے بار بیجے پی نے یہاں پر پرچند باومت کے ساتھ سیٹے حاصل کی تھی لیکن 23 سے زیادہ سیٹے ایسی تھی جو بیجے پی جیت نہیں پائے اور اس بار بیجے پی پورا دمخم اور زور لگا رہی ہے کہ ان سیٹوں کو بھی اپنے پالے میں لے لیا جائے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سماجوازی پارٹی اور آر ایل ڈی کے گڑ بندھن کے آنے کے بعد اس بار فائٹ بہت ٹف ہے میں سب سے پہلے روحیت کروں گا جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں مزفر نگر میں روحیت کتنے بجے پردان منتری وہاں پر آئیں گے اور پہلی ورچول یا کہیں کہ فیزیکل ریلی ہو رہی ہے ورچول تو باقی ان منڈلوں میں وہ جھڑیں گے کتنے کی سنکھیا میں وہاں پر کیونکہ یہاں پر چناؤ آئیو کی طرف سے ساف نردیش بھی ہے دنگل آپ لگاتار کرا رہے ہیں اتر پردیش کی سیاست میں بھی دنگل اس وقت مچا ہوا ہے آپ نے پردان منتری کا ذکر گیا پردان منتری نریندر موڈی پہلی بار فیزیکل ریلی کریں گے بجنور میں اور بجنور میں چیف منسٹر بھی پہنچ رہے ہیں مزفر نگر میں ہم لوگ موجود ہیں یہاں پر پی ایم نہیں آئیں گے یہاں پر سی ایم آئیں گے اور سی ایم یہاں پر آپ سمجھیں اس چیز کو تین دن میں دوسری بار آ رہے ہیں پرسو بھی یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور آج بھی پہنچیں گے دو جگہ جائیں گے بڑھانا جائیں گے خطولی جائیں گے اور وہاں پر کارکرتاؤں کو سمبودت کریں گے بوٹرز کے بیچ یہ سندیش دینے کی کوشش کریں گے کہ یوگی کیوں یوپی کے لیے اپی یوگی ہے جی ہاں یہ بتانے کی کوشش ہوگی لیکن سب سے بڑی خبر یہی کہ چاہے پردان منتری ناریندر موڈی ہو یا پھر چیف منسٹر یوگی ہو اس دنگل میں رویت میں آپ کے پاس آؤں گا اور اس کے بعد دس کا دنگل میں مطورہ سے بیعث کا شروعات ہوگی لیکن اسے پہلے چھوڑی سی ریپورٹ دیکھ لیے بجنار میں پی ایم یوپی کو سندیش کارکرتاؤں میں پھوکیں گے جیت کا منت آج یوپی کے رن میں اتر رہے ہیں سب سے بڑے یودھا پی ایم موڈی آج یوپی کی جنگ میں بجنار سے چناؤی ہنکار بھریں گے حالانکہ بجنار کے سبھی آٹھ ویدان سبا سیٹوں پر دوسرے چرن میں چودہ فروری کو مطدان ہے لیکن اس ریلی کی چھاپ پشمی یوپی میں ہونے والے پہلے چرن کے مطدان پر دکھے گی ایک طرف بھاجپا ہے جس کے پاس وکاس کا سپسٹ ویجن ہے ساپ سترا ایماندار اور اثردار نترتو ہے وہیں دوسری طرف اہمکار سے بھرے سماج کو توڑنے والے کسی بھی قیمت پر ستا پانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے کون نکلی سماجوادی ہے اب دیکھنا ہے بجنور میں پی ایم موڈی کیا نیا نارہ دیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے پی ایم موڈی پورو کی سرکاروں پر یوپی کو بیمارو راجے بنانے اور مافیا گنڈے اور دنگائیوں کی سرکار دینے کا آروم لگا چکے ہیں فلال گرمی نکالنے والے بیان پر سیاسی پارا گرم ہے یوگی کے تابرتور پرہار سے جب جینت کی گرمی شانت ہونے لگی تب انہیں سیسولی کی یاد آئی اور وہ پہنچ گئے بابا مہندر سنگھ ٹکیت کی دھرتی پر راجنیتک پناہ مانگنے بی کے یو ادھاکش نرےش ٹکیت کا آشیرواد لیا سیسولی سے راجنیتک آکسیجن لے کر جینت چودھری نے ایک بار پھر سی ایم یوگی پر زبانی گرمی دکھائی گلی پوٹر پر گھڑیالی آنسو بہانے والے راکیش ٹکیت کے چہرے سے ایک اور نکاب اتر گیا ہے اور بی جے پی کے بھگوہ دھاری نتاؤں میں راکیش ٹکیت کو کسائی نظر آنے لگیں جب اکھلیش جننا کی جیکار لگاتے ہیں تو ٹکیت کی باچیں کھل اٹھتی ہیں لیکن جب بی جے پی جننا وادیوں پر پرہار کرتی ہے تو ٹکیت دل ملا اٹھتے ہیں ٹکیت نے اب بی جے پی کو اس کی سب سے بڑی پہچان ہندوتوں پر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے سوال ہے کہ پشمی یوپی میں وپکشی کھیمے کے اس بیو کو موڈی یوگی کی جوڑی کے راشترووادی تیر دھوست کر پائیں گے بیرو اپو زی میڈیا بیرو اٹھتے ہیں 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 hurtwork and passing that will serve as a benchmark for others especially women to emolivate and commemorate in the passing of Swatama Mangeshkarji the country has lost a legendary playback singer a compassionate human being and a towering personality in the world of Indian music and film industry her passing indeed marks an end for the era and has created موسیقی 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 اور مہدی جی کو بھی کمال تین سال ہوئے تھے اور سات سال میں جو کچھ ہوا ہے اور پانچ سال میں یوگی جی کے مادیم سے اتر پردیش کو جو پچھلا پردیش تھا جو بیمار اوپردیش تھا جو کنگال پردیش تھا جو آرکت دستی سے بھی پچھلا ہوا تھا سوال بھی یوگی جی کے پاس آئیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیمار اوپردیش تھا قطم ہو چکا تھا اس میں نئی جان پھوک دی بیجے پی نے دوہزار سترہ میں بھلے موڈی لیڈی لیکن اس بار سال کے کارکال اوپردیوں کے ساتھ وہ جنتہ کے سامنے سر اوپردی کی اگر بات کریں روی کاند گرگی منتری جی نے جو بات کہی تو میں مطرہ سے اور باہر جانا نہیں چاہ رہا ہوں چونکہ مطرہ میں کھڑا ہوں تو مطرہ کی بات کروں گا مانی روی کاند گرگی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دو کیابنٹ منتری ہیں آپ کے سانسد ہیں چار بیدھائک ہیں آپ کے میئر ہیں آپ کے جلا پنچائت ہیں آپ پانچ بیدھان سوا میں مجھے پانچ سال میں ایک یونیورسٹی کا نام بتائیے پانچ سال کے اندر میں ایک سواسکیند کے نام پر ایک ہسپیٹل کا نام بتائیے پانچ سال کے اندر میں پانچوں بیدھان سوا میں سے پانچ بچوں کو روزگار ملا ہے اس بیدھان سوا پانچ بچوں کے نام بتائیے ایک بھی بچیوں کے اور بیٹیوں کے لیے انٹر کالیج کا نام بتائیے سر گراؤنڈ لیبل پہ بات کریں اگر آپ مارٹ میں چلے جائے تو سیرگڑ چھاتا بلدے مارٹ یہاں کی روڈے گر دیکھ لیں مجھے کہنا نہیں چاہیے اگر ایک پیگنینٹ مہلا ٹیکٹر میں گاؤں کی چلی جاتی ہے تو اس کی پیگنینٹ سیما ہو جائے گی ایسی تو سڑکیں بنی ہوئی ہیں پانچ سال میں کہنے میں کچھ نہیں لگتا حقیقت کچھ اور ہے آج ہر گاؤں تک اور مجرے تک سڑک بنانے کا کام پورا پردیش آپ نے کہا تھا کہ جب سرکار آئی تھی گڑھا مکت ہو جائے گا گڑھا مکت ہو گیا گڑھا مکت ہو گیا کہیں گڑھے نہیں ہیں وہ تو مانٹ کی بات کر رہے ہیں یہ سب نکارے ہوئے لوگ ہیں جنتار کے دوارہ جن کو نکار دیا گیا ہے وہ سب اکٹا ہو کر میں کاغریرس کو بھی جلدی سے شامل کروں گا یہ تیندر جی یہاں سے کیابنٹ منتری بھی ہے جہاں میں کھڑا ہوں ماتورہ اسی سیٹ سے جیت کر کے اور انہوں نے یہ سرکار کی اپلپدی گناہ رہے ہیں لیکن ماتورہ کو اس بار چناؤ کے کیندر میں سیاست کی کیندر میں لے آیا گیا اب ماتورہ کی باری کیوں دیکھئے ان کی اپلپدی یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کی اپلپدی ہے ماں یمنا کا پردوشن ماں یمنا کو پانچ سال میں ان کی دوسط وانسطہ والی بھاچپا نے اور زیادہ پردوشت کرنے کا کام کیا ہے ان کی اپلپدی یہ ہے کہ انہوں نے تمام اپراد ماتورہ میں گھٹنائیں ہوئی ہیں بیپاریوں کے ساتھ ہی ماتورہ میں گھٹنائیں ہوئی ہیں لوٹ کی اور اتیاوں کی ان کی اپلپدی یہ ہے کہ روڈ ایک بھی اگر یہ بتا دیں کہ نیا روڈ ماتورہ میں کوئی بنایا ہو ایک بھی کوئی فلائی اوبر ان لوگوں نے ماتورہ میں کوئی نیا بنایا ہو ایک بھی کوئی کام ایسا نیا کیا ہو جس سے پکاس کی رہا دکھائی دی ہمارا کام ہمارے پاس ہے 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 اگر میں بات کرو ریلی کو لے کر کیونکہ پردھان منتری کی بات کی جائے یا پھر یوگی ایتنات کی یا پھر میں جے پی نڈا بی جے پی کی تمام اگر دگچوں کی میں بات کرو تو دیکھیں پہلے کیونکہ آچار سہنتہ کے وجہ سے ورچول ریلی ہو رہی تھی لیکن جب پہلی بار فیزیکل ریلی ہونے جا رہی ہے تو آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ اس کو لے کر ہوں گے اور لوگوں کا حضوم کس طریقے کا نظر آئے گا اس کے علاوہ لوگوں کو بہت زیادہ امید اس بات کی ہے کیونکہ دیکھیں اب بہت زیادہ وقت تب ویدھان سبح چناؤ کے پہلے چرنکی اگر میں بات کرو تو رہ نہیں گیا ہے ایسے میں جب بی جے پی تمام دکش گراؤنڈ زیرو پہ ہیں تو اپنی اپنی طریقے سے ہر کوئی اپنے اپنے ووٹ بینک کو سادھنے کی کوشش کر رہا ہے تو لوگوں سے بھی لوگ لبھاو نے جو وادے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اکھلیش یادہ کا اپنے ذکر کیا کیسے وہ مفت بجلی کا بادہ کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں تو یوگی سرکار جو ہے وہ اپنے پانچ سال کے کارکال میں جو کام کیا گیا اس کا ذکر کرتی ہے جب پردھان مندری نریندر موڈی دھراتل پر ہوتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیندر اور اتر پردیش کے سرکار نے ساتھ مل کر کیسے کام کیا لوگوں کو آج ہی امید ہے ٹھیک ہے لبینہ لبینہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے میں آپ کے پاس لوٹ کراؤں گا یوگی جی کسانوں کے مسئلے کو سیم یوگی یادیتنات اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بجنور کو ڈارک زون میں رکھا گیا اسی بجنور میں جہاں پر پی ایم سالہ گیارہ بجے وہاں پر آج فیزیکل ریلی کرنے کی لئے آنے والے سر کسانوں کی بات آج جو ہے آدھت نیوگی جی کو اور آدھرنیا موڈی جی کو یاد آتی ہے سر وہ کسان یاد نہیں آتے جب سات سو کسان بورڈر پر دھرنے دیتے سمجھ ختم ہو گئے تھے آج وہ کسان یاد نہیں آتے جن کسانوں کی سہیدہ بی جے پی تو کہتی ہے کہ وہ سب کوئی پرائیوجیت تھا سر وہ بیپکش کی طرف سے کیا گیا جیسے دیش کے بچوں نے گولڈ میڈل جیتے اور آدھرنیا موڈی جی نے موبائل سے ان سے بات کی اس کام کی میں سرہنہ کرتا ہوں لیکن جب جو دیش کا کسان تھا وہ صحیح ہو گیا کیا موڈی جی کے دوارہ ایک فون کول کر کے ان کو سوانترہ دینی تک ساتھ نہیں ملا یہ سوال آپ کو ضرور چوبے گا لیکن سوال یہ اٹھا رہا ہے واجب اچھی بات دیش کے دیش کے اتھیاس میں پہلی یہ سرکار ہے جو کسانوں کے لیے سمرپت ہے جو گریبوں کے لیے سمرپت ہے کسان اور گریب کا کلیار سرکار نے کام کیا کسانوں کو کسانوں کو اس کی پسل کا دھنگلے قیمت لیکن تین قانون واپس لینے پڑے نا آپ کو تین قانون واپس لینے کسانوں کو چیلنج کرتی تھی ہم اس ساجی نے بلند شہر میں کھڑے ہو کر کے منج سے کہا تھا کہ کسان کتنی بھی تاگت لگا لے ہم کسی بھی قیمت پر یہ قانون واپس نہیں لیں گے لیکن دھن ہے وہ کسان جو شہید ہو گئے بھوکے رہے پیاسے رہے لیکن ڈگے نہیں اور انت میں پردھان منتری جی کو وہی تین قانون واپس لینے پڑے یہ کسانوں کی جیت ہے یہ ان کسان نوجوانوں کی دیت ہے لیکن میں مانی منتری سے پوچھا جاتا ہوں آپ اس بات کا جواب دیجئے کہ جب کسان صحید ہو گئے اور لمپی کھلاڑیوں سے آپ فون پر بات کر سکتے ہیں تو وہی پی ایم آباد سے اسی فون سے ان کسانوں کے صحیدوں کے پرباروں سے کیوں پردھان منتری جی نے بات نہیں کی سوال یہ ہے یتیندر صاحب یہ کسانوں کا مسئلہ چکی پشمی یوپی میں پہلے اور دوسرے دور میں مددان ہے اس بار کسان لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایس پی آر ایل ڈی اور بکیوں کی بھی انٹری ہو گئی ہے وہ ایس پی آر ایل ڈی کے لئے فیلڈنگ کر رہی ہے دیکھئے انٹری کانگریس کی بھی ہے پوری پوری انٹری ہے آدھر نہیں ہے پرنگا جی کے نیتوٹ میں پورا اتفردیس میں کہوں گا پچھم ہو یا ایشت کی بات کریں کہیں کی بھی بات کریں بلکل کانگریس کی لہر ہے دوسرا میں کہوں گا کسانوں کی بات ہو رہی تھی تو ساس سو کسانوں کے خون سے ان کا بلکل دامن رنگا ہوا ہے ان لوگوں نے کسانوں کے ساتھ جو انیائے کیا ہے دیس میں کسان کبھی بھی نہیں چاہتا نہ تو اتفردیس مطرح سے لے کے اتفردیس اور پورے دیس میں کہیں بھی کسان ان کے بلکل بیرود میں کھڑا ہوا ہے ان نے کسانوں کا بہت انت کیا ہے اس پارٹی نے ساس سو کسانوں کے سہادت کے بعد میں اس پارٹی کے جو مکھیہ ہیں انہوں نے بلکل بھی ایک سبت نہیں کہا ان کی سعادت کے لیے اس بیچ اس بیچ سیاسی دگجوں کے بیان بھی آپ کو دکھانے ضروری ہیں اخلیش یادوں نے آگرہ میں ایک چناوی سبھا کے دوران کچھ ایسا کہا آپ کو سناتے ہیں اخلیش یادوں نے کہا کیا چلے ایک بار میں ہتین کا رکھ کروں گا ہتین اس زبانی جنگ میں شاید لگ رہا ہے کہ شبدوں کی مریادہ کو تاک پر رکھ دیا گیا ہے کیونکہ جن شبدوں کا استعمال یہاں پر کیا جا رہا ہے اسے ہم سنا بھی نہیں سکتے اب بلکل انومن نیتا جو ہے اس زبانی جنگ میں وار پلٹ وار کے دوران جو ہے اسی طرح کی گلتی کر بیٹھتا ہے اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی الگ الگ پارٹی کے نیتا جو ہے وہ وہ بھی کہی نہ کئی اس طرح کی گلتی کر بیٹھے اور اب سب دو کا استعمال کر بیٹھے حالانکہ آج اخلیش یہاں پہنچنے ہیں سہارنپور میں اس دوران وہ دیکھنا ہوگا کہ اکیلیش کیا سپائی دیتے کیونکہ یہ مددہ تو اٹھے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اکیلیش کو جواب دینا ہے جو انہوں نے کل ایک اور ریلی میں کہا تھا کہ وہ آلو سے بھوڑکا بنا کے اترپردیش کو دیں گے تو آخر کار وہ کرنا کیا چاہتے اترپردیش میں وہ اس چیز کا ان کو جو ہے وہ چلے میں آپ کے پاس آؤں گا گھرک صاحب گھرک صاحب آپ نے سنا نہیں میں آ رہا ہوں پی سیار میں آپ کی آپ کے کمانڈ سن رہا ہوں میں آ رہا ہوں شبد کا استعمال کیا جو شاید ہم سنا بھی نہیں سکتے وہ شبد استعمال کیا جاتا ہے جن کی شادی نہیں ہوتی اور بار بار چیلمباز بابا مہنت تو یوگی پر اکھلے شادہ وار کرتے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پر بھی تو آپ نے وار کیے اب باجان جالیدہ ٹوپی ریڈ الٹ سب کچھ کہہ دیا جب کسی کے چھاؤں کی پورتی نہیں ہوتی اور وہ اپنے غلط ادیس میں سفل نہیں ہوتا تو خسیانی بلی خنما نوچے والی کہا بات ہی ہمیزہ چتار دوتی ہے اور یہ بچے ہیں کون کسیانی بلی ہے جہن چودری اور اکھلے شادہ دونوں کسیانی بلی ہے جس پرکار سے بچے بٹک جاتے ہیں اب لڑکیوں کو چھڑنے میں بھی بچے بٹک جاتے ہیں اس کلپنا کے ساتھ جو لوگ راجنیتی میں کام کرتے ہیں وہ مہلاو کی سرکچہ کیا کرے ہیں وہ بچے ہیں وہ پردیس کی سرکچہ کیا کرے ہیں اس لیے مانی عردی جیسے پوچھنا چاہوں گا کہ یوگی آجت ناجی نے اکھلے شادہ دی اور چین چودری جی کے لیے کئی شمکوں کا پروک کیا انہوں نے کہا یہ تو لڑکے ہیں دنگے کرانے آئے ہیں میں سرکار تستاری کو بننے کے بعد ان کی مہی چون میں ٹھنڈا کر دوں گا شملہ بنا دوں گا سر آدھرنی ہے مکہ منتری جی یوگی آجت ناجی اتر پردیس کے ہیں گرمی کس کی کر دیں گے کہرانہ مجھے پر لگر سر کہرانہ مجھے پر لگر میں کسان رہتا ہے وہی کسان رہتا ہے اس گرمی والے بیان کو سماجوادی پارٹی نے کسانوں سے یوہاں سے جوڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی گرمی آپ ٹھنڈی کریں گے اگر آپ کہرانہ کی بات کرتے ہیں پشمی یوپی کی بات کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو کسان رہتے ہیں کیا کسانوں کی گرمی آپ ٹھنڈی کریں گے اور اسی بات کو پکڑا ہے نریش ٹکیت اور راکش ٹکیت نے بھی انہوں نے کہا ہے کہ کسان جانتا ہے کہ کیسے گرمی کو ٹھنڈی کیے جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دس کا دنگل مطورہ سے آپ کو بتا دیں گے پہلے دور میں جن جن سیٹوں پر مددان ہونا اس کے لئے تمام پاکیوں نے اپنے پوری طاقت جھوک رکھی آج پردان منطری بجنور میں آج فزیکل ریلی کرنے والے سیم یوگی آدیتنات بھی وہاں پر موجود ہوں گے ساتھ سیم یوگی آدیتنات وہاں سے پھر مزفر نگر بھی جانے والے ہیں ہمارے ساتھ پہلے سیوگی کرشما اس وقت وہاں پر موجود ہے کرشما ادیش کیا ہے بجنور کو چننے کا بلکل پرتیوش آج پردان منطری نریندرو موڈی کی یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ چننابی تاریکوں کی گوشنا کے بعد پہلی ریلی ہے اور اس کو لے کر تمام تیاریاں یہاں پہ کر لی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے تصویروں میں کارکرتاؤں میں کافی زیادہ اتصا ہے اور فزیکل ریلی کیونکہ یہ پہلی ہونی ہے لیکن پرتیوش جیسا کہ آپ نے پوچھا آخر بجنور ہی کیوں پششمی یوپی کو سیدھے طور پر سادھنا ہے بجنور مراد آباد اور اس کے ساتھ ہی مزفر نگر اگر ان سمکرنوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں ایٹھارا ویدان سبھا سیٹوں پر سیدھے طور پر پر پrabhav ڈالنا ہے بات وجنور کی کریں تو آٹھ ایسی سیدھے طور پر سیٹیں ہوں گی جس پر پrabhav جائے گا اور یہی ایک وجہ ہے کہ یوپی چناخ سے ٹھیک پہلے کیونکہ یہ فرسٹ فیس کی ووٹنگ نزدیک ہے اور اس سے پہلے سی ایم یوگیا عدرتنات پردان منتری نڈیندو موڈی یہاں پہ پوری طاقت جھوک رہی ہے ایک طریقے کا پرتیوش ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی دعو ہے جو یہاں پہ کھیلنے کی پوری تیاری ہے آئیے کچھ کاری کرتا کچھ مہیرہ کاری کرتا ہے میرے صاحب ان سے ہی باتشیت کرتے ہیں کیونکہ جیت کا منترہ پردان منتری نڈیندو موڈی دینے والے ہیں کتنا اتصا ان کے اندر آئیے ان سے ہی جانتے ہیں پردان منتری آ رہے ہیں کتنا زیادہ اتصا ہے بہت زیادہ اتصا ہے ہم لوگ تو پانچ بجے اٹھ کر کے اپنا سارا کام گھر کا نمٹا کر کے لگ بلگ دو گھنٹے سے یہاں پہنچ چکے ہیں ابھی آپ کو کیا لگتا ہے بیجو پی کی ستھی کیونکہ بیجو پی دعویٰ کر رہی ہے تین سو پلس تین سو پی سے زیادہ ہی آئیں گے ہم لوگ تو بہتا ہے مزفر نگر میں سی ایم یوگیات اتنات آنے والے ہیں لیکن جب جب مزفر نگر کا ذکر ہوتا ہے سیسولی گاؤں سب کو پتا ہے نریش ٹکیت راکش ٹکیت کا گاؤں اور لگ بک سوہ سال تک چلا کسان آندولن اور اس کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آر ایل ڈی کا ساتھ یہاں پوری طریقے سے سماجبادی پارٹی بی کے او کا ساتھ ایس پی اور آر ایل ڈی کے ساتھ ہے راکش ٹکیت نے اس دوران بی جے پی کو لے کر کیا کچھ کہا ہے وہ زرہ سنیے پیس بوسہ سے پجھا رہی ہیں لیکن یہ وہ والے ہیں بلی والے پجھا رہی ہیں بہت دن سے پچھلے دس دن سے دس کیا پندہ دیس دن ہوگا اس کو ٹرال کر رہے ہیں پرانا موڈل لے رہے اسی پہ پینٹ کر کر نیا موڈل لے کر اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ اسٹارٹ ہوگا ہی نہیں تو اپنی بات کہیں ہوئی یہ تو ویسی بہت سا ہے جو چلتے بھیلدے لوگ کرتے ہیں یوگیندر جی بکیو ساتھ ہے رلڈ اور سماجبادی پارٹی کے بکیو پوری طریقے سے ساتھ ہے بھارتی کسان یونین سر بھارتی کسان یونین کے ساتھ ہے سماجبادی پارٹی راشتی لوگدل کا اپنا گھٹ پندن ہے بھارتی کسان یونین بیک اپ ہے یا نہیں ہے ساتھ ہے یا نہیں ہے سر ان کا کسانوں کے پرتی بیک اپ ہے کسان دیس کا بوٹر ہے اس نے کہا تھا کسان آندولن کے دوران کہ جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے وہاں وہاں سے ہم ان کا صفایہ کریں گے اور وہاں پر ہم جائیں گے پشن منگال بھی ہو گئے اور یوپی میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بھگوا دھاریوں کے بیش میں یہ سنت اور مہند بنے ہوئے ہیں سر آج اتر پردیس کے آدھرنی یوگی آدھت ناجی کو مجفر یاگر یاد آتا ہے کرانہ یاد آتا ہے شاملی یاد آتا ہے میرڑ یاد آتا ہے لیکن وہ تن یاد نہیں آتا جب یہ کہتے ہیں یہ کچھ لوگ شاملی اور کرانہ کے لوگ ہیں نا ان کی تو گرمی میجون میں میں ٹھنڈی کر دوں گا تب تو یاد نہیں آتا ہے آج کرانہ یاد آتا ہے آج میرڑ یاد آتا ہے شاملی یاد آتا ہے بھگپت یاد آتا ہے لیکن جس سمیں کسان دھرنے میں بیٹھے تھے جب چھوگری اجیس سنگی ناسو پوچے تو ان کو ان کا پورا جو لگتا ہے اس کا مطلب ہے ان کا اپرادیوں سے ساڈ گاٹ ہے آپ کس کی گرمی کس کی گرمی کس کی گرمی کو ثنڈا کرنا چاہتے ہیں اپرادیوں کی تو آپ کریں ان کو برا لگ جاتا ہے نہیں جوڑی کو کہتے ہیں دنگائیوں کی جوڑی آپ کہتے ہیں دنگائیوں کی جوڑی سر دنگائیوں کی بات کرتے ہیں آدھینڈیا اکھلے سادب کی یوگی آدھتنا سے سیڈیر مکمنٹری ہے اور جہن چودری چودری اجیس سنگھ جی کے بیٹے ہیں وہ دو لڑکے نہیں ہیں سر وہ سیڈیر مکمنٹری ہے اکھلے سادب وہ یوگی آدھتنا سے پہلے مکمنٹری بن چکے ہیں اور اس کے بعد میں راشتری ادھیک جہن چودری جی راشتری ادھیک چھے چودری چرن سنگھ جی کے ناتی ہیں یہ دنگائیوں کی جوڑی یہ پلائیں نو سال پرانا مدہ یتیندر جی کیوں اٹھایا جا رہا ہے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو راجنیتک مریادہ کو سشتہ چار کو ختم کرنے کا کام باجبہ نے دو جار چودہ کے بعد میں کیا ہے یہاں ساری راجنیتک مریادہ ہیں اور سشتہ چار ان لوگوں نے ختم کر دیا اپنی بازہ سیلی سے یہ سب سے بڑی اس میں باجبہ کا رول ہے دوسرا یہ جو باجبہ کی سرکار ہے اٹھا پردیس میں اس میں آپ دیکھئے کسانوں کا آنیت ہوا ہے اس میں محلاؤں کا سوسن ہوا ہے ان کے خود کے بیدھائک بلتکاری بیدھائک رہے ہیں ہے نا خود کا ان کا ان کے خود کے اپراد ہی بیدھائک ہیں تو اپراد یہ کیا کم کریں گے جب ان کے بیدھائے کی اپراد کر رہے ہیں پورے اٹھا پردیس میں یہ تو کہہ رہے اگرہ کی گھٹنا دیکھئے آپ کے اگل بگل آر ایل ڈی کانگریس دونوں آپ کو کھیر رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پشیمی یو پی میں بار بار پلائن کا مددہ اٹھا رہے ہیں آپ دنگا کا مددہ اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم سر پر صرف کسان کی بات کریں گے یہ آنے داتوں کی بات کریں گے اور اس نے پچھ پر آپ کو کھیلے پر رینٹ کر دیں گے کسانوں کو اس کو دیس بھولے والے ہیں کسانوں کی دورتہ سا کرنے والے یہ ہمیں ایسا کانگریس نے کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور دیکھئے ستر ایلکھے میں ہے تو انہوں نے کسانوں کے لیے کسانوں کو کھیلے کیا اگر آپ کو دے دیتے ہیں ایک اور خبر آپ کو دے دیتے ہیں یو پی چنانوں میں اخلیش شادوں نے شراب کی فیکٹری کا وائدہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سماجوازی پارٹی کے اگر سرکار بنتی ہے آگرہ میں ووتکا کی فید فیکٹری وہاں پر بنے گی آلو سے ہم شراب بنوائیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو آلوب جاتا ہے کسان ان آلوب جانے والے کسانوں کو کوئی مول نہیں گئی کوریوں کے بھاہوں میں آلوب برباد ہو جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو یہاں پر ووتکا کی سیکٹری پیم لگوائیں گے آپ کو چناتے ہیں اخلیش شادوں نے کیا وائدہ کی بھائی ہم اس سے پوچھ لیں کیونکہ یہ پڑھے لگے ہماری تو پڑھائی بھول گئے ہم درک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آلو سے ووتکا بنائیں گے ہم آلو کے سرکشڑ کے لیے کولڈ سٹور بنا رہے ہیں ہم آلو کے سرکشڑ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں شراب کی فیکٹری لگے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا یہ شراب بنائیں گے تمنچے کی فیکٹری لگوائیں گے بندوقوں کی فیکٹری لگوائیں گے یہ سانتی پھیلانا چاہتے ہیں پردیس میں اور ہم سانتی رہا کر سکسانتی کی ووتکا والے بیان کو بی جے پی نے کہا موڑ دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تمنچہ بادی آپ پہلے سے اب شراب پھلائیں گے یہ وہاں کو فیکٹری بنانا گناہ نہیں ہے آپ ان سے پوچھئے جو تیرت اسطل ہے بھگوان شریف کشن کی جگہ ہے وہاں تو نزدیکی آپ نے لائسنس دے رکھا ہے شراب بیشنے کا سر آپ نے ہی لائسنس دے رکھا ہے جہاں جہاں ہندوستان میں تیرت نگری ہے وہاں پر شراب بکتی ہے یہ کہہ رہے ہیں تو شراب مل جاتی ہے آسانی سے بھارتی جنتہ پارٹی اور یوگی آدیتہ جی نے گھوشرا کی ہے کہ جنمستان کے دس کلو بیٹر میں کوئی سراب اور اڈا نہیں بکے گا چونکہ پہلے سے لائسنس لیا ہوا ہے اور ان کے بعد ایک اپریل سے ایک اپریل سے دس کلو بیٹر میں کوئی سراب نہیں بکے گی پہلے سے لائسنس لیا ہوا ہم کیا کر سکتے ہیں سر سرکار تو آپ ہی کیا رہے ہیں لائسنس دو ہوتا کوٹ پہ چلے گئے لائسنس تو آپ ہی کیا کام کر رہے تھے وہ کوٹ پہ چلے گئے جتنے بھی سراب کاروباری ہیں وہ سب بھاچپا کے سندچک میں اس سمیں فل بھول رہے ہیں اور انہوں نے کوئی شراب کی دکان پند نہیں کر رہی پانسو میٹر دور تو مزانی پہ دکانیں شراب کی جہاں شرابیوں کا جمگٹ لگا رہتا ہے جنم مومی سے پانسو میٹر دوری پر ہے اور جنم مومی کے آس پاس بھی سرابیوں کا کیا جمگٹ لگا رہتا ہے سارے سرابی کاروباریاں جو ہوں ہیں مطرہ میں وہ سارے بھاچپا کے سندچڑ میں پھل پھول رہے ہیں اچھا ایک بیانیوں کے بڑا چلا تھا ارجا منتری کا وہ کہہ رہے تھے کہ جو رادے رادے نہیں بولے گا زور سے نہیں بولے گا سارے بھارتی جنتہ پارٹی نے مطرہ کو پورے چار سال میں دیا ہے بجلی کے بل اتنے آئے کہ لوگ پریسان ہیں اور کرنٹ تو اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو مطرہ کے برجواسی دینے جا رہے ہیں پہلے چار جیتے تھے اس بار ایک بھی سیٹ آنے والی نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی سپ گلپت میں ہے آج گراؤنڈ لیبل پر جا کر کے دیکھیں تو گاؤں میں لوگ گھسنے نہیں دے رہے ہیں گراؤنڈ صاحب آپ کی پہلے چار جیتی تھی آپ کے پاس جیتیں گی پوری اور پورے برچ چیتر میں پہلے سے دس سیدھے دکھائیں گی پورے پردیس صاحب چکہ مطورہ میں ہے کرشن کی نگری میں ہے یہ بار بار یہ مطورہ کی باری مطورہ کی باری مطورہ کی باری اس مدے کو بی جے پی نے کیوں اچھالا کیوں اچھال رہی ہے ہم اچھالتے نہیں ہیں ہم کام کرتے ہیں آج جس پرکار سے نے کامی کامی کانیے اچھالتے ہیں بہترانے بہترانے مندر بن رہا ہے کاشی میں کاشی کوریڈور بن کر کے تیار ہو گیا تو بہتورا میں بھی ایک مندر بننا چاہیے مندر تو ہے کی بات ہو رہی ہے تو ہے کی بات ہو رہی ہے میں ہندو نہیں ہوں کیا میں ہندو نہیں ہوں اب مجھے بتائیے مجھے بتائیے زمان ناچا پہ بہتchter ہے دیکھ مجھے بتائیے مجھے بتائیے مجھے بتائیے TSV снیدھتے ہیں مطرح میں کیا بیکاس کیا ہے انہوں نے تین تین بار بیدوت کے نئے میٹر لگا کے مطرح کی عام جنتہ کا خون چوسنے کا کام کیا ہے ایسی لوٹ مطرح میں کبھی نہیں ہوئی جس طریقے کی لوٹ انہوں نے تو کرونا کے بھیش آبتہ میں مطرح کے لوگوں کا خون چوسا جس سمیں جرورت تھی مطرح کے لوگوں کو حیما مانلی جی کی جس سمیں جرورت تھی جس سمیں جرورت تھی سریفان جی کی سوال بہت اگر صاحب دونوں پاٹیاں گھر رہی ہیں یہ سوالی بھئیہ سانسد بھی آپ کا چار چار بھائی بھی آپ کے مطرح یہاں سے سہارنپور سے خبر آ رہی ہے دارال اولوم دیوبان پر بڑی کاروائی کی گئی ہے دیوبان کو ویب سائٹ بند کرنے کا آدیش دیا گیا ہے سہارنپور کے ڈی ایم نے دیوبان کو یہ آدیش دیا ہے بچوں کے دکاروں کے حنند پر ڈی ایم نے یہ ایکشن لیا ہے بچوں پر گیر کانونی فتوہ جاری کرنے کا آروم ہے سہارنپور سے ایک خبر آ رہی ہے دارال اولوم دکھا گیا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو بند کریں ڈی ایم نے اس کے لیے یہ آدیش دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بیچ بیچ میں لگاتا ہے یہ تمام خبریں آ رہی ہیں اس سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرا رہے ہیں چونکہ ہم یہاں پر مطورہ میں ہیں تو مطورہ میں کئی سارے مددے اٹھے لیکن پشمی یوپی میں گرمی تھنڈی چربی سب کچھ ہو گیا جالی داٹو پی مطورہ کی باری سب کچھ چیزیں سامنے آ گئی ایک سوال یوگی جی یہاں پر یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اس بار ایس پی آر ایل ڈی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے مسئلے پر اس بار کسانوں میں آکروش ہے اور وہ نکلے گا ریزلٹ میں اور اگر اس بار ریزلٹ ایس پی آر ایل ڈی کے حق میں نہیں آیا تو کیا یہ بات نہیں ہو جائے گی کہ وپکش نے ہی کھڑا کیا تھا یہ کسان آندولان پرائیو جیت ہنڈڈ پرسنٹ ریلٹ آئے گا ہاں ہمارے آدھرنیے جین چودری اور اگلیسی آدم جی کے ہوئے کچھ بندن میں ہم پورے طریقے سے یو پی میں پورے محمد کی سرکار بنانے جا رہے ہیں ہمیں اتر پردیس کی ہر ناغرک ہر دھرم ہر جاتی ہر کسان ہر نوجوان ہر ویکتی میں بھروسہ ہے دو لڑکوں کی جوڑی میں ڈپٹی سے مل رہے ہیں جین چودری سر یہ تو چناب کے بات یہ تو چناب کے سرکار بنانے جا رہے ہیں اس کو ہم ھنڈیٹ پرسنٹ طریقے سے کہہ سکتے ہیں دباس سپنے دیکھنا اور خواب دیکھنا تو اچھی بات ہے سر دو ہزار چودے میں سپنا آپ نے بھی دیکھا تھا سپنے دکھانے کا کام پردان منطری نریندر موڈی نے پورے دیس کو کیا پورے دیس کو گمرا کرنے کا کام کیا دیس کو بلکل دیس کو یہ یقین ڈلانے کا کام کیا کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں گے لیکن دیس کو خون کے آنسو رو لائیں سپنے دیکھنے کا حق کسی کو ہے سبھی پولٹیکل پارٹیوں کو ہے سپنے دیکھنے کا لیکن کس کے سپنے حقیقت میں تبدیل ہوتے ہیں اس کے لیے ہم اور آپ نہیں اتر پردیش کی جنت آتے کرے گی جو جنادیش دے گی دس مارچ کو کس کے سپنے سچ ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا بار ساتھ دس کا دنگل میں مطورہ سے چھوڑنے کے لیے